موسیقی 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 کی اہم ذمہ داری ہے یعنی اگر سیدھے مائنے میں سوچیں تو بات چاہے دلی کے وکاس کے لیے خرچ کرنے کی ہو کمائی کی ہو شکشہ کی تقنیق کی یا سدھار کارکرموں کی ہو تو لگ بھگ ہر ذمہ داری منیش سسودیا کے کندھوں پر ہے اتنے بیبھاگ اور اتنے کام ہونے کے باوجود منیش سسودیا اپنے ٹائم مینجمنٹ میں ٹویٹر فیس بک کے لیے سمیں کیسے نکالتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے ساتھ پبلک میٹنگز میں بھی منیش سسودیا پورا وقت لگاتے ہیں اور بات بات پر موڈی سرکار اور ایل جی کو تانہ کسنے میں ذرہ بھی نہیں ہچکتے بی جے پی بھی اس بم پر بمباری سے تنگ آ چکی ہے لیکن اس مدے پر پی ایم یا بڑے احدوں والے منتریوں کی اور سے کوئی بڑا بیان سننے میں نہیں آیا ہے سوٹروں کے مطابق موڈی نے منتریوں کو بیان کم اور کام زیادہ کرنے کی نصیحت دی ہے لیکن باوجود اس کے دلی کے سانسر کیجریوال کے سوال پر خود کو روپ نہیں پاتے آج ہم اس بات کی مان کرنے کے لیے آئے ہیں کی ارمین کیجریوال یہ ایک گھوٹالا نہیں ہے ایک گھوٹالا بس اپ کا ہے دوسرا گھوٹالا شکروٹی نمبرز کا ہے دوسرا گھوٹالا جلب اور کا ہے چوتھا گھوٹالا بجلی کا ہے پانچ میں گھوٹالا ایڈوٹائزنگ کا ہے اور چھتا گھوٹالا اور ہی آج بی جے پی کیجریوال اور آمادی پارٹی کے بیانوں سے تنگ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس پرٹنل بیانبازی کی شروعات چناف رچار کے دوران رام لیلا میدان سے ہی ہوئی ہے جب موٹی جی نے آمادی پارٹی اور کیجریوال پر حملے کیے تھے اور راج نیتک جانکار بتاتے ہیں کہ اسی وجہ سے کیجریوال کا قد بڑھا ہوا اور یہی وجہ ہے اب بی جے پی کو چپی ساتھنے پر مجبور کر رہی ہے بیور اڈپورٹ ایکسپوز انڈیا آمادی پارٹی کی بیانبازیوں کو لے کر بی جے پی ہی نہیں انی ورودی دل بھی ترست نظر آ رہے ہیں جب ایکسپوز انڈیا کے سموات داتا نے پپو یادف سے کیجریوال کو لے کر سوال پوچھا تو جواب آپ خود سن لیجیے خیجریوال جی اور سنبیدھانی پارٹی ہیں وہ سنبیدھان کے مطابق مکھیر کانون ہیں نپال کے طرح وہ ہمیشہ سرکھیوں میں رہنا چاہتے ہیں اپنی نکھامی کو چھپانے کے لیے جو ان کے پاس لکتانترک طریقے سے سنبیدھان سنبت اور بیدھی سنبت کام ہے اس کو وہ نہیں کرتے ہیں ان کو روڈ بنانے کی زیمہ داری ہے گرمی مہنہ میں پیچ کرے سے کریں گے انہوں نے نہیں کیا وہ بھول گئے لوگ پال وہ بھول گئے انی لمبانی مکھیر سنبانی کو جیل لے جانا وہ بھول گئے عام آدمی وہ بھول گئے سواس وہ ہمیشہ بیبادوں میں جینا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کو چھیرتے ہیں جن سے وہ پبلک کو پھر دھوڑ جھوڑ سکے ہم کر رہے تھے ہم کو کرنے نہیں دیا جو چیز ہم منسٹری کی ہے بھارت سرکار سمیدھان میں جن چیزوں کو نیت کی ہوئا ہے کیا گائیڈ لائن ہوگا اس کو کھیجریوال جی جبردستی آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ ابھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بورڈ نگم ہوتا تو ہم سب 80% پارست کو جن بھیج دی ہوگی آپ کے پاس جو ہے جس کے جس کے بارے میں بیجلی کا اوڈیٹ کریں گے پانی کا اوڈیٹ کریں گے آپ نے کیا کیا آپ ہمیشہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ تو خود ہی سمیدھانک طریقے سے یہ کام کرتے ہیں تو آپ جو سمیدھان سمیدھان ہے آپ اس کو کام کریے کیا سائکو کے طرح آپ ہر چیزوں کو ہمیشہ لڑنے آپ کو برکتی نے آپ کو کرسی پر دیا ہے کام کرنے کے لئے آپ نشت روپ سے لئے لڑنا چاہیے لیکن ایک مقمنتری کی جو مولک ذمہ داری بنتی ہے ایک مقمنتری کی جو کا جو کرتب بنتا آپ اس کا پالا نہیں کرتے ہیں اس لئے ہوم مینسٹری اکین سرکار یا دی کسی چیزوں کو نیرستیا ہوگا تو تو بیدھی سمبت ہی کیا ہوگا تو بیدھی سمبت اس کو عدیکار ہوگا ہو کریں گے بیدھی سمبت عدی مقمنتری کو عدیکار ہوگا کیونکہ یہ پرن ساسیت راج نہیں ہے پرن ساسیت راج نہیں ہے تو آپ پرن ساسیت راجوں کے تحب قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مزاگ بنائیے گا اور سارے وکاس کی چیزوں کو آپ ابروت کر دیجے گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے فلالیاں رکھتیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار دیکھیں گے ہندو سینہ کے ادھکش سے بےواک باتچیدہ بنے رہی ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی